دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا نیا پاکستان سیٹیفیکیٹس کے بارے میں جیہاں دوستو یہ وہ انویسمنٹ سیٹیفیکیٹس ہیں جو کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے ابھی ریسنٹلی ایشو کیے ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کہوں گا کہ اگر آپ نے میری لاس ویڈیو جو کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے اوپر تھی اگر وہ نہیں دیکھی ہے تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو کا تعلق جو ہے وہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی ویڈیو سے بہت زیادہ ریلیٹ کرے گا کیونکہ اگر آپ نے اس کا طریقے کار نہیں سمجھا اور اس اکاؤنٹ کے بارے میں نہیں سمجھا تو اس سیٹیفیکیٹ کے بارے میں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا اور دوستو اگر یہ انفرمیشن آج کی آپ کو صحیح لگے اچھی لگے تو اپنے تمام جو بھی آپ کے کوسٹن ہیں ایک تو آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں اور میں آپ کے سارے کوسٹن کے جواب دوں گا اور دوسرا یہ کہ اس کو لازمی دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو دوستو شروع کرتے ہیں نیا پاکستان سیٹیفیکیٹ کے بارے میں دوستو میں نے سٹیٹ بینک آف پاکستان اور مختلف بینک کے سمجھنے ویب سائٹس اور جتنی بھی ان کے ایف ایکیوز تھے اور بھی میری ریسرچ تھی ان سے میں نے سمرائز کر کے انفرمیشن آپ کے لیے نکالی ہے جو میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ جو ہے آپ کے بالکل کلیریٹی ہو جائے ذہن میں کہ جو بھی آپ کے ذہن میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوسٹنز ہیں یا سمجھنے کنفیوزن ہیں وہ انشاءاللہ کلیر ہو جائیں گی تو اس کی شروعات کرتے ہیں دوستو یہ پوائنٹ وائز جو ہے میں کوشش کروں گا آپ کو سمجھا دوں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کون لوگ ہیں جو کہ eligible ہوں گے ان سیٹیفیکٹ سے فائدہ اٹھانے کے کون لوگ جو ہے یہ سیٹیفیکٹ حاصل کر سکتے ہیں دوستو وہ لوگ جن کا foreign currency value account ہے جس کو انہوں نے کہا ہے FCVA یا وہ لوگ جن کا non resident account ہے پاکستانی currency میں foreign currency کا account اور non resident پاکستان currency کا account جو کہ as a russian digital account کے طور پر کھولا گیا ہے وہ لوگ اس سیٹیفیکٹ میں invest کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں ایٹ کر دوں کہ ان لوگوں کے پاس لازمی ہے کہ نائیک آپ ہو کیونکہ جو بھی non resident ہوتا ہے وہ بھار جاتا ہے تو وہ نائیک آپ بنواتا ہے اپنا وہ شناختی کاٹ جو بھار کے ملک کے لیے بنتا ہے اس کے علاوہ ان کے پاس یا تو پی او سی او جس کو پاکستان origin card کہا جاتا ہے سمجھے کہ پاکستان کے جو شناختی کاٹ ہے اس کو کہہ رہے ہیں یہ لوگ اس کے علاوہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ وہ government officials جو کہ پاکستان کی government نے ان کو کہیں بھار بھی جائے کسی دوسرے ملک میں کسی کام کے لیے تو وہ لوگ بھی اس سیٹیفیکٹ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے بعد کا جو پوائنٹ ہے دیکھیں لازمی اس میں یہ ہے کہ ان سیٹیفیکٹ کو حاصل کرنے کے لیے لازمی ہے کہ آپ نے جو پیسہ ہے وہ کسی بہار کے ملک سے بھیجاؤ یہ بہت important point ہے اس کا مطلب ہی ہے کہ جو روشن digital account آپ نے کھولا تھا اس میں کیونکہ آپ پیسہ بہار سے remittance کریں گے اس میں کیونکہ دیکھیں پاکستان چاہتا ہے کہ پیسہ بہار سے آئے تو اس لیے ایسا نہیں ہے کہ آپ پاکستان کی اپنے کسی account سے آپ پاکستان سے ہی اس میں پیسہ invest کر دیں یہ نہیں ہے آپ کو لازمی ہے کہ سیٹیفیکٹ کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو پیسہ بہار کے ملک سے بھیجنا پڑے گا اپنے اس account میں اچھا اس کے لیے دیکھیں پہلے سمجھیں کہ جو اسٹیٹ بینک ہے وہ ایک مین بینک ہے اس پورے پروسیجر میں اور باقی جتنے کمرشل بینکس ہیں جو کہ یہ سیٹیفیکٹ ایشو کریں گے وہ ایزا ایجنٹ بینک ہوں گے ٹھیک ہے تو آپ کی جو بھی کیسی یعنی نو یور کسٹمر سی ڈی ڈی یعنی کسٹمر ڈیو ڈیلیجنس یا پھر ای ڈی 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 جس کو انہیس ڈیو ڈیلیجنس کہتے ہیں وہ کمرشل بینکس جو کہ ایجنٹ بینکس ہوں گے وہ آپ کی جو ہے اس چیز کو پورا کریں گے اچھا اس کی ایک لیسٹ ایشو کی ہے سٹیٹ بینک نے کہاں کہاں سے آپ کن کن بینکس میں اگر آپ کا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے تو آپ حاصل کر سکتے ہیں سیٹیفیکٹ اس کو میں نے ڈیسکرپشن میں اس کے لنکس بھی دے دیئے اگر آپ چاہیں تو ڈیریکلی وہاں سے اوپن بھی کر سکتے ہیں اس میں بینک کلفلا ہے فیصل بینک ہے حبیب بینک لیمیٹیڈ ہے مسلم کمرشل بینک ہے سامبا بینک ہے یو بیل بینک ہے اور سٹینڈرڈ چارٹرٹ پاکستان ہے اچھا اس میں شریعہ کمپلائنٹ بھی ہوں گے جو کہ اسلامی کا آپ کہہ سکتے ہیں جس کو وہ میزان بینک کے تھوہ ایشو ہوں گے اچھا اس کے میں ٹینر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کتنے پیریٹس کے ہوں گے یہ اس کی شروعات ہوگی تین مہینے سے چھے مہینے کا ہوگا بارہ مہینے کا ہوگا تین سال کا ہوگا اور پانچ سال کا ہوگا یہ اس کے ٹینر ہیں اچھا اس میں جو کرنسی ہے وہ یو ایس ڈالر بھی ہے اور پاکستانی کرنسی بھی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں بتایا تھا کہ آپ وہ اکاؤنٹ جو ہے یو ایس ڈی اور پی کی آر میں کھول سکتے ہیں بلکل یہ اسی سے ریلیٹ کر رہا ہے کہ آپ یہ سیٹیفیکٹ بھی پی کی آر میں یا پھر ڈالر میں لے سکتے ہیں اچھا آپ اس کی منیمم انویسمنٹ کتنی ہوگی اگر آپ کے پاس آپ ڈالر میں لینے جارہے ہیں سیٹیفیکٹ تو منیمم انویسمنٹ ہوگی پانچ ہزار ڈالر سے اور اس کے بعد اس کو آپ بڑھانا چاہیں گے تو وہ ون تھاؤنڈ ڈالر سے بڑھے گی یعنی کہ چھ ہزار سات ہزار آٹھ ہزار اور اس طریقے سے آپ آگے جاتے جائیں گے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پانچ ہزار پانچ سو ڈالر کے لیے لیں اسی طرح اگر آپ پاکستانی کرنسی میں انویسٹ کرتے ہیں تو اسی شروعات ہوگی ایک لاکھ روپے سے اور اس کا ملٹیپل جو بڑھتا چلے جائے گا وہ دس دس ہزار سے ہوگا ایک لاکھ دس ہزار ایک لاکھ بیس ہزار ایک لاکھ تیس ہزار اب ہم بات کریں گے پروفٹ ریٹس کی جس کے لیے سب کو جو ہے سب زیادہ انتظار ہوتا ہے دیکھیں اگر آپ تین مہینے کا سیٹیفیکٹ لیں گے ڈالر کا تو اس پہ ملیں گے ساڑھے پانچ پرسنٹ پر اینم یعنی سلانہ چھے مہینے کا سیٹیفیکٹ ڈالر کا اس پہ ملیں گے چھے پرسنٹ پر اینم بارہ مہینے والے سیٹیفیکٹ جو ڈالر کا ہے اس پہ ساڑھے چھے پرسنٹ جو تین سال کا سیٹیفیکٹ ہے ڈالر کا اس پہ سکس پوائنٹ سیون پرسنٹ اور جو فائف یئر کا ہے اس پہ سیون پرسنٹ پر اینم یہ سال کا ریٹ ہے اسی طریقے سے اگر میں پاکستانی کرنسی میں جاؤں تو تین مہینے والے پہ ملیں گے ساڑھے نو پرسنٹ چھے مہینے والے پہ دس پرسنٹ بارہ مہینے والے پہ ساڑھے دس پرسنٹ تین سال والے پہ تین پوائنٹ سیون پرسنٹ اور پانس سال والے پہ الیون پرسنٹ پر اینم یہ سارے اس کے پروفٹ ریٹس ہیں اچھا اس میں اگر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے مثال کے طور پہ ایک سال تک والے میں اگر آپ نے انویسمنٹ کری یعنی کہ تین مہینہ چھے مہینہ یا بارہ مہینے والے میں تو اس کو جو آپ کو پرنسپل اور پروفٹ آپ کو واپس ملے گا وہ صرف ایک ہی دفعہ میں سنگل کوپون پہ ملے گا یعنی کہ وہ اس میں یہ نہیں کہ آپ کو بار بار پروفٹ ملے گا کیونکہ یہ شورٹ تام ہے نا تین مہینہ چھے مہینہ بارہ مہینے تو اس میں جب میچورٹی ہو جائے گی تو ایک ہی دفعہ میں آپ کو پرنسپل اور پروفٹ ایک ساتھ ملے گا سنگل کوپون اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اور اس میں پری میچور انکیشمنٹ کا میں بھی آگے آپ کو بتاتا ہوں وہ آپ کروا سکتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ کار ہے اگر آپ تین سال یا پانچ سال والا سیٹیفیکٹ لیتے ہیں تو اس کے اوپر یہ جو کوپون سیکیورٹیز ہیں اس میں آپ کو جو پروفٹ ہے وہ پریوڈکلی ملے گا آپ کو چھے چھے مہینے پر یعنی کہ اگر آپ نے تین سال یا پانچ سال کا لیا ہے تو چھے مہینے کے بعد آپ کو پروفٹ مل جائے گا پھر چھے مہینے کے بعد آپ کو پروفٹ مل جائے گا تو اس طریقے سے پروفٹ آپ کو تین سال اور پانچ سال والے پر ملے گا اچھا اب اس میں آگے دیکھیں اس میں آپ نے سبسکرائب کیسے کرنا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ الیکٹرونیکل ہی ہے سارا آپ نے ویب سائٹ کے تھوڑ کرنا ہوگا اور یہ سکرپ لیس ہے یعنی کہ اس میں کوئی فیزیکل ڈاکیومنٹ آپ کو نہیں ملے گا یہ سکرپ لیس ہے سسٹم میں اس کی انٹری ہو جائے گی اور آپ کو اس طریقے سے یہ انویسمنٹ آپ کی ہو جائے گی تو ڈیٹ سے ریلیٹڈ ایک بات یہ ہے جو آپ سمجھیں کہ مثال کے طور پر کسی نے دس تارک سے سٹارٹ کیا ہے تو وہ اس کے چھہی مہینے وہ اس دس تارک کو ہی ختم ہوں گے ٹھیک ہے نا ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلی تارک کو ہر چیز لے جائیں گے جس تارک سے آپ نے شروعات کی ہے اسی تارک سے آپ کا پیریٹ جو ہے وہ چلتا چلے جائے گا اس میں اچھا اس میں اب ریڈیمشن کی کچھ بات کرتے ہیں ریڈیمشن سے ریلیٹڈ ایک مین پوائنٹ اس میں یہ کہ دیکھیں ان سیٹیفیکیٹس کو آپ رول آور نہیں کر سکتے اور دوبارہ رینویسٹ نہیں کر سکتے یہ ایک ہی دفعہ کی انویسمنٹ ہوگی اس میں رول آور نہیں ہوگا اس کے علاوہ اس میں ایک ایمپورٹن پوائنٹ یہ ہے کہ یہ پلیجیبل ہیں پلیجیبل یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر جیسے میں اپنی کوئی چیز ازا سیکیورٹی رکھ سکتا ہوں نا بینگ میں فائننسنگ حاصل کرنے کے لیے تو ان کو بھی ایزا میں یوز کر سکتا ہوں پلیج کر سکتا ہوں بینگ میں کوئی فائننسنگ حاصل کرنے کے لیے لیکن اس کے ایک لمبے چوڑے طریقے کار ہوں گے وہ جس بینگ میں بھی آپ جائیں گے تو اس لحاظ سے اور سٹیٹ بینگ کے لاز کے لحاظ سے وہ آپ کر سکتے ہیں ڈیت کیس میں بھی انہوں نے ایک پوائنٹ بتایا ہے جس کو بھی آپ آتھرائز کریں گے جو بھی کمرشل بینگ کا طریقے کار ہے اس کو اپنائیے گا لیکن آتھرائز کر دیجئے گا کہ سکسیشن سرٹیفیکٹ کہتے ہیں اس کو اگر آپ کسی کو دے دیتے تو آپ کی ڈیت کی صورت میں آپ کا اماؤنٹ اور پروفٹ جو بھی ہوگا وہ ان حضرت کو مل جائے گا اچھا یہ سٹیٹ بینگ کی جتنے بھی رولز یہاں بھی میں نے آپ کو بتایا رولز تو نہیں جو بھی انفرمیشن انہوں نے دھی ہے اس کے علاوہ کچھ پائنٹ سے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اس میں مثال کے طور پر جو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کیا میں اس کو ٹرانسفر کر سکتا ہوں ان سرٹیفیکٹس کو تو نہیں جی یہ ٹرانسفرے بل نہیں ہیں آپ ان کو ٹرانسفر نہیں کر سکیں گے اس کے علاوہ انکیشمنٹ کی میں نے بات کی تھی دیکھیں اس میں یہ ہوگا مثال کے طور پر پہلے دنوں نے تین مہینے کی لیمٹ رکھی ہے یعنی کہ آپ تین مہینے سے پہلے تو انکیش کر ہی نہیں سکتے یعنی پری میچیور انکیشمنٹ کی بات کر رہا ہوں یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں نے بارہ مہینے کا لیا لیکن مجھے پیسے کی ضرورت پڑ گئی میں چاہ رہا ہوں دس مہینے کے بعد میں اس کو کیش کرا لوں تو اس صورت میں جو بھی قریب ترین شورٹر پیریڈ ہوگا یعنی کہ بارہ مہینے کے لیے لیا دس مہینے میں مجھے انکیش کرانا ہے پری میچیور ہے تو جو شورٹر پیریڈ قریب ترین ہے وہ چھ مہینے ہیں تو چھ مہینے کے پروفٹ کے لحاظ سے آپ کو جو ہے نا اس پہ پروفٹ دے دیا جائے گا آپ کے پیسوں کے ساتھ اس کو کہتے ہیں پری میچیور انکیشمنٹ پہ جو بھی آپ کی کیلکلویشن ہوگی وہ اس طریقے سے ہوگی لوگوں کے ذہن میں ٹیکس کا سوال ہو رہا ہوگا بلکل اس کے اوپر ٹیکس ہے جو کہ ویدھولڈنگ ٹیکس ہے ٹین پرسنٹ وہ آپ کے جو ہے وہ آپ کے پروفٹ میں سے کٹے گا ٹیک ہے اس کے علاوہ زکاة کا ایک سوال آتا ہے زکاة کے لیے دیکھیں یہ اس میں کمپنسری نہیں ہے اس کو انہوں نے ایکزیمٹ کر دی ہے تو زکاة اس میں سے ڈیڈکشن نہیں ہوگی اچھا ٹیکس کا میں آپ کو بتا دوں جب وہ دس پرسنٹ ویدھولڈنگ ٹیکس کر جائے گا تو اس کے علاوہ آپ کو کوئی ٹیکس ریٹن میں اس کو منشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے جو بھی اس پر کمائے اس کا اور کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا اچھا یہ آخری بات کہ اس کو لینا کیسے ہو میں بتا چکا ہوں کہ اسکرپ لیس ہے لنکس میں نے دے دی ہیں ڈسکرپشن میں وہاں سے آپ ڈیریکلی جا کے اپنی مرضی کا جو ہے وہاں پہ آپ کو ساری ڈیٹیل دینی ہوگی اکاؤنٹ کی اور آپ کی کی وائیسی سب چیزیں تو آپ وہاں سے ان سیٹیفیکیٹس میں انویس کر سکتے ہیں اچھا میں آخر میں اپنی ایڈوائیس یہ دینا چاہوں گا کہ ضرور اس میں انویس کریں اور اگر آپ ڈالر میں کریں تو زیادہ بہتر ہے اس سے ایک تو پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا اور اس کے علاوہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا کیونکہ اگر آپ ہسٹوریکل انیلیسز دیکھیں اور فورکاسٹ دیکھیں تو اس کے لحاظ سے ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ بڑے گئی آگے جا کے تو یہ میری ایک پرسنل ایڈوائیس تھی جو میں نے یہاں پہ ایڈ کی ہے باقی تو آپ اپنے لحاظ سے جو ہے اس کے اوپر پوری ریسرچ کریں اور اللہ کا نام لے کے اس میں جو ہے کوشش کریں کہ شریعہ کمپلائنٹ میں ہی انویسمنٹ کریں تاکہ جو ہے ہم حلال کی طرف آگے بڑھیں تو یہ میرا ایک پرسنل ویو تھا انشاءاللہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو لازمی اس کو دوسرے کے ساتھ شیئر کیجئے گا آپ کا دوست صفی اسلام علیکم